نوشکار آپ سب کا میرا یوٹیوب چینل پامیسری ہیلر میں سواگت ہے آج ہم ایک وقتی جن کی عمر جو ہے بیالیس سال ہونے والی ہے ان کے ہاتھ کا ویشلیشن کرے گا اور دیکھیں گے کیا صحیح اور غلط نکل کے آتا ہے ان کا کوشن یہ ہے کہ سر کیا میں کوئی ٹرائی کروں تو کیا مجھے پرشاشنک سیوہ میں ہوئی آگے جا کر کوئی اور جاب میں میں شفٹ لگا سکتا ہوں نہیں لگا سکتا ہوں بزنس کرنا چاہوں تو بزنس کون سا کروں وہ مجھے بتا دیجئے یہ ان کی لائف میں آگے بچوں سے ریلیٹڈ ہے اگر اپنا جو ہے لائف میں کھیتی سے ریلیٹڈ ہے پراپٹی سے ریلیٹڈ ہے کہ پراپٹی میرا اپنا گھر کب تک ہو جائے گا وہ پوچھا ہے تو وہ سب کچھ بتاؤں گا لیکن چنوں کی اہمیت یہ کیا آپ کو لگ رہا ہے جب میں نے ان سے پوچھا یہ کب سے ہے سر بچپن سے ہے کیا اس کا مطلب نہیں ہے مطلب ہے اس سال سے ایک پرابلم شروع ہوگی یہاں آ کر ختم ہوگی وہ پرابلم کیا ہے وہ یہاں پر ایک پراپٹی کا سائن ہے سترہ سال سے سترہ سال سے ایک پراپٹی کا سائن ہے یہ دیکھو یہ بیس اور اکیس سال یہ دیکھو یہ کیا ہے یہ پراپٹی کا سائن بنے ہوئے ہیں یہاں پر بھی پراپٹی کا سائن بنا ہوئے ہیں یہ دیکھو یہ بھی پراپٹی کا سائن بنائے ہیں یہی سے یہ چیزیں شروع ہو رہی ہیں تو ان سب کے مطلب ہوتے ہیں ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آتی کہ یہ کیا چند بنے ہیں یہ چند کیا بنے ہیں ہمیں نہیں سمجھ آتی اب اس سمجھ پر یہ بیسوں سال یہ اکیس سال پر ایک سائن بنایا ہے ایسے والا کچھ کرنا ہے ایک آپ کی چیز کمپلیٹ ہوگی دوسری کروگے یعنی اگر آپ کی یہاں پر کوئی ایک گریجویشن کمپلیٹ ہوئی ہے تو پھر دوسری کروگے اب دیکھو اس سمجھ پر بھائی بہن کے بھی سائن ہے دیکھو کیا سائن ہے یہ والا سائن بنا دیا نا اس طریقے سے اسی کے اوپر بھائی بہن کے سائن بنا دیا اب یہ ان کو کیسے سمجھتے ہیں کہ بھائی اور بہن میں سے کوئی باہر جانا چاہ رہا ہے وہ چلا بھی جائے گا بھائی سال تک وہ چلا بھی جائے گا وہ پوچھو کیسے چلا جائے گا دیکھو میں یہ جو سائن بنے ہیں یہ دیکھو یہ سائن کے اوپر آٹھ بنا ہوئے یہ آٹھ بنا ہوئے یہ ہے اکیس سال تو اکیس سے بائیس سال کے بیچ میں ایک جگہ سے دوسری جگہ پر جانا پہلی بار اور اسی سمجھ پر بھائی کا بہار جانا اسی سمجھ پر بھائی کا بہار جانا اب دیکھو اس سمجھ پر کوئی پروپٹی سے ریلیٹڈ چیزیں یہاں پر دکھ رہے ہیں آپ کو یہ اور یہ یہ پروپٹی کے سائن دکھ رہے ہیں بھائی یہ پروپٹی کے سائن دکھ رہے ہیں یا نہیں دکھ رہے ہیں دکھ رہے ہیں نا تو یہاں property سے related ہے 23 سے 24 سال کے بیچ میں 23 سے 24 سال کے بیچ میں اب جب بھی کوئی ریکھا کالی پڑتی ہے ان ریکھاؤں کا مطلب ہوتا ہے کوئی گھر پر بیمار ہونا کوئی نہ کوئی گھر پر بیمار بھی ہے یہ sign کیا ہے یہ sign کیا ہے یہاں کوئی بیمار پڑے گا کیونکہ اس کے اوپر بھی کوئی بیمار ہے 25 میں سال یہاں پر paper بھی دیا ہے 22 میں سال پر بھی paper دیا ہے دیکھو یہ sign جو بنے ہوتے ہیں یہ paper سے related بھی ہوتے ہیں سمجھ رہے ہیں اب اسی کے اوپر یہ triangle بنا دیا اس triangle کے اندر ایک triangle بنا دیا یہاں paper دیا تھا انہوں نے 26 میں انہوں نے سوچا میرا نکل جائے گا نہیں نکلے گا نہیں نکلے گا اس 26 میں سال پر اس سال پر جہاں یہ triangle ختم ہوا ہے یہاں پر پھر کوئی چیز شروع کرنا چاہیں گے جیسے ہوتا ہے نا کوئی suppose مان کے چلو کی بی اے کر لی اس کے بعد جو ہے بی ایڈ کرتا ہے یا کوئی اور course کرتا ہے یہاں پر وہ چیز کرنا چاہیں گے اب مدہ کیا بنتا ہے اس کے آگے کا دیکھو یہ 27 سال ہے یہ والی ریکھا 27 سال کی نکل کے آ رہی ہے یہ ٹھیک ہے اب یہ کالا ہے نا یہ کالا ہے نا یہ والا کالا ہے نا portion ٹھیک ہے یہاں پر کیا دکھت آ رہی ہے یہ ان کے concentration یعنی یہ دو دو چیزیں کٹھی کر رہے ہیں نوکری بھی کر رہے ہیں دیکھو یہ sign تو آ گیا نا نوکری سے related کچھ کرنا ہے آ گیا نا تو یہ نوکری ہو گئی نا نوکری کے علاوہ نوکری کے علاوہ یہ پڑھائی کریں گے تو پڑھائی میں destruction mode پر آ جائیں گے destruction mode پر آ جائیں گے اور اس سمیں تک یہ جو ایک ریکھا بن گئی 39 سے 30 سال کے بیچ میں کوئی نہ کوئی چیز ان کی complete ہو جائے گی جیسے post graduation ہوتی ہے وہ complete ہو جائے گی post graduation وہ complete دیکھو reason کیا ہوتا ہے ان کے sign سمجھنے چاہیے ہمیں دیکھو یہ کالا پن تھا نا تو یہ کالا پن نے کیا کرا ان کی concentration کو بھنگ کر دیا 28 سے 39 سال کے بیچ میں 39 سال میں یہ والا sign کیا بنتا ہے کچھ کرنا ہے تو 39 سے 30 سال کے بیچ میں کیا ہوا کوئی چیز complete ہو رہی ہے کوئی degree complete ہو رہی ہے کوئی degree complete ہو رہی ہے اب مدہ یہ آتا ہے کہ یہ sign پکڑ لو یہاں سے لے کر یہاں تک کے sign پکڑ لو ٹرینگل بنے ہوئے ہیں نا یہ پہلے یہ سمجھ لو 32 سال کی ریکھا یہاں بھی salary بڑھئے اچھا main sign کو پکڑتے ہیں جو چیز میں سکھانا چاہ رہا تھا پہلے اسے پکڑتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہی ہے ٹرینگل کے بعد اس ٹرینگل کے بعد ایک square بنایا تھا اس کے بعد ایک property کا sign آیا ہوئے یہ ہے main دیکھو یہ کیا مطلب ہے ان کے کیا مطلب ہے پہلے سمجھ لیجئے ان کا مطلب یہ ہے کہ گھر کو کچھ نہ کچھ construction کرانا اب میں construction کرانے کہہ رہا ہوں انہوں نے کیا کرے گھر کو ترڑوایا اور گھر کو ترڑوانے کے بعد دوبارہ بنوایا تو وہ کیا سمجھ تھا 33 سے 34 سال لیکن یہ construction ابھی پینڈنگ چلے گی کی ریزن کیا تھا پینڈنگ چلنے کا بتاؤ مجھے یہ بتاؤ دیکھو یہاں پر یہ والے ٹرینگل بن رہے ہیں یہ والا ٹرینگل یہاں تک بن رہا ہے اب یہ والا جو ٹرینگل ہے یہ تو شادی کا ہے 35 سے 36 سال یہ جو ٹرینگل ہے یہ والا ٹرینگل ان کا یہاں سے نکل کے آیا ہے یہ والے ٹرینگل کیا چل رہے ہیں construction کے تو میں کیا کہوں گا construction آپ کی 34 سال میں بھی چل رہی تھی تھوڑا بہت اس کا 35 سال پر بھی اس کا پرباہ چلا کیونکہ یہ دیکھو یہ کیا بننا ہوا سکوائر اب مدہ یہ آتا ہے کہ 35 سے 36 سال کے بیچ میں میں نے انہیں کہا کہ سسرال پکش تو انہوں نے کیا کہا سر میری شادی نہیں ہوئی تھی یہاں پر میں کہہ رہا ہوں ہوئی ہے یہاں کوئی بیمار بھی ہوا ہے یہاں پر ساری چیزیں ہوئی ہیں تو یہ منع کر رہے ہیں یہ منع کر رہے ہیں اب بھائی ایک وقتی مو پر منع کر رہا ہے میں نے کہا یار یہاں پر تو ہے اب میں آگے پہنچا 38 سنتالس پہ پہنچا تو میں نے کہا یہاں کہہ رہے یہاں میری شادی ہوئی ہے اور ایکچل میں ہوئی ہے ان کی 35 سے 36 سال میں پھر بعد میں کہا ہاں سر میری وہ 36 سال میں ہوئی تھی شادی وہ میرے دیکھو کلکولیشن میں دکت آ رہی تھی سمجھتے رہنا کلکولیشن میں دکت آ رہی تھی دیکھو یہ ایک سائن ہے میں آپ کو اس لیے کہہ رہا تھا کہ 38 سے 49 سال کا اس کے پیچھے ریزن تھا یہ دیکھو اس سمجھ پر مجھے ایک ریکھا یوں گھومتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے 38 سے 49 سال اور یہ آپ نے کچھ بھی نہیں بتایا مجھے کچھ نہیں بتایا کہہ رہے سر یہاں تو کچھ نہیں ہوا اور میرے کو یہاں definitely بتایا یہاں پر کچھ نہ کچھ activity ہوئی ہے کیونکہ یہ turn کری ہے ریکھا یا تو کوئی lease پر دی ہے یا کوئی چیز دی ہے لیکن یہاں پر آپ نے بتایا نہیں مجھے یہ تو ایک triangle بنا ہوا ہے یہ تو ایک triangle بنا ہے 40 سال پر دیکھو یہ ایک آئیز لینڈ آ گیا تھا 40 سے 41 سال کے بیچ میں یہاں salary کم ہو گئی ہے یہ salary کم ہو گئی لیکن یہ والا جو sign ہے یہ کر کے یہ جو sign ہے یہ کام ہے آپ کا یہ کام ہے چاہے وہ کام آپ کا جیوی کھیتی سے related ہو چاہے وہ آپ کی لینڈ ہو کوئی بھی ہو یہ وہ ہے یہ سال جب میں اوپر آپ کے گیا ہوں سورہ پروت پر تب بچے کا sign دکھا ہے مجھے 38 سے 49 میں میں نے pregnant آپ کی wife پلس بچہ بولا تھا اچھا دیکھو اب مدہ یہ آتا ہے کیا آپ کو یہ property کے sign نہیں دکھ رہے دیکھو یہ ہے 40 سال اس پر کیا sign بنا رکھے ہیں یہ دیکھو یہ property یہ property یہ property یہ property یہ sign بنے ہوئے property کے یہ sign بنے ہوئے property کے تو اب ان سالوں میں آپ property purchase کروکے تو میں نے کیا کہا یہاں پر ایک بھائی کا sign بنا ہوئے دیکھو اس سمیں پر ایک بھائی کا sign بنا یعنی یہ 40 ہے یہ 41 ہے یہ ایسے ہے sign تو یہاں پر ایک property purchase کریں اس کے بعد ایک اور property آگئی 42 پر یہ ہے 43 سال یہ والی property پر یہ sign بنا ہوا ہے یہ کیا sign ہے یہ بات آ دیتا ہوں یہ sign کیا ہے دیکھو یہ sign کیسے بنایا ہوا ہے پہلے اس sign کو سمجھ لیتے ہیں یہ banking سے related sign ہوتا ہے پہلے ایک ایسے جائے گی ریکھا پھر ایسے جائے گی پھر ایسے جائے گی یعنی یہ sign ایسے جہاں پر یہ sign بنے گا نا یاد رکھ لینا اس کی property bank میں فستی جرور ہے کوئی documentation یا bank یا property میں کوئی ویواد ضرور ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ 43 سال ہے 43 ہے اس 43 پر پورا راہو کا impact چل رہا یہ sign ایسے بنا تھا نا بنا تھا نا تو یہاں پر کوئی بیمار بھی چل رہا ہے ان کی life میں بیمار بھی ہے اب دیکھو یہ بیماری کی ریکھا بھائی آئیز لینڈ بچہ آئیز لینڈ یہ کیا ہے مطلب اس کا یہ یہ sign ایسے بنایا یہ sign کیسے ایسے کر کے ایسے کیسے سائن ہے ایسے کر کے ایسے یہ دیکھو میں ہٹا کر کے دکھا رہا ہوں یہ بھائی کو بھی دکت آئے گی بچے کو بھی دکت آئے گی اب یہ سرکل بنا ہے نا آنک کی پروبلم بھی ہوگی ہاں سر اس کی نہ بچے کی آنک کی پروبلم نہ بڑتی جاری میں نے کہا 43 پر بڑھے گی یہی 43 ہے یہ 43 پر نا ممی کی طبیت خراب ہو سکتی ہے یاد رکھ لینا یہاں گڑ بڑ ہے یہ ریکھا ایک سکوائر بنا تھا اس سکوائر کے بیچ میں سے ایک ریکھا چوالیس سال پر نکلی ہے یہ کیا ہے اس کے بعد یہ اور یہ یہ پروپٹی کا نشان ہے یہ کیا ہے یہ مین ہے آپ کی لائف کے دیکھو یہ پیچھے سے دو دو تین تین ریکھا چل رہی ہے نا یہ سب چل رہی ہے نا یہ آپ کی کھیتی بڑی ہے کھیتی بڑی اب آپ کی لائف میں آپ کہتے ہو کہ سر میں نے ایک پروپٹی پرچیز کری ہے ٹھیک ہے یہ 41 سال پر سر ایک اور پروپٹی پرچیز کری تھی 42 سال پر میں نے کہا یہ تو پنگے والی پروپٹی ہاں سر وہ مجھے بھی پتا ہے پنگے والی میں نے کہا اس پر ڈاکومنٹیشن کیا چلا یہ آپ مجھے بتا سر میں نے سارے کی ساری ممی کے نام پر کری ہے اچھ اچھ گلتی کر دیا آپ نے کیونکہ یہاں پر ان کی طبیت خراب ہے یہ بھی طبیت خراب ہے تو سمجھ لو کی گڑھ بڑھ ہے ٹھیک ہے اچھا سر وہ نہ ہم نہ اس والی پروپٹی کو نہ کچھ بنانا چاہتے ہیں چھوٹے موٹے فلیٹ وغیرہ پلوٹ وغیرہ کٹ کے بنانا چاہتے ہیں بنا لو یہ پینتالیس میں ہیلتھ پرابلم یہ آپ کا مکان بن نا یہ ترقی کے سائن ٹھیک ہے یہ دیکھو یہ ترقی کے سائن بنا لو بڑھی ہے چھالیس سے سنتالیس سال بڑھی ہے بنا آپ کا مکان بھی بن جائے گا یہ بچے کی ترقی یہاں پر آپ نے ایک لینڈ ایک خریدنی ہے چھالیس میں کچھ خرید سکتے ہو آپ اپنی لائف میں چھالیس سے سنتالیس سال پر جیوی کھیتی سے ریلیٹڈ آپ بڑے سطر پہ کام کرنا چاہتے ہو کرو سنتالیس سے اڑتالیس سال پر کھیتی میں دکت آ جائے گی انہی چاہ سال پر آپ کیا کرو گے آپ کی پیداوار جو ہوگی پہلے سے تھوڑی سی سوچو گے اچھی ہو رہی ہے ٹھیک ہے لیکن کہیں بیچ میں فسو گے وہ بیچ میں فسو گے کیوں کیونکہ یہ بھی راہو کا پرباب ہے یہ بھی راہو کا پرباب ہے اوپر بھی راہو کا پرباب آئے گا بھی وہ بھی دکھا ہوں گا میں آپ کو دیکھو یہ جو مین والا آئیز لینڈ آیا ہے نا یہ ہے آپ کا فورٹی ایٹ سے فورٹی نائن یہ بھی فسا دے گا آپ کو تو یعنی جو جیوی کھیتی ہے وہ سنتالیس سال سے اڑتالیس سال یہاں پر آپ کو کم دام پر بیچنی پڑے گی ٹھیک ہے عام کے باغ ہیں وہ کم دام پر بیچنے پڑیں گے ٹھیک ہے اس کے علاوہ اڑتالیس سے انیچہ سال پر یہاں دکھت آئے گی آپ کے بزنس میں بزنس میں دکھت آئے گی یہ یاد رکھ لینا اڑتالیس سے انیچہ سال کے بیچ میں اب مدہ یہ آتا ہے کہ یہ جو ریکھا ہے یہاں سے نیا کام ہے انیچہ سے نیا کام ہے یہ پچاس پر ہیلتھ پرابلم ہے پچاس سے اکیون سال ٹیک کیئر کا ٹائم پیرڈ ہے یعنی یہاں کوئی پراپٹی بکنے والی ہے اکیون باون سال پر اکیون باون سال پر کوئی پراپٹی بیچنی پڑے گی اس چیز کا دھیان رکھنا ہم نہ بیچے تو زیادہ اچھا رہے گا یہاں پر کوئی ہیلتھ پرابلم بھی آئے گی پچاس اکیون پر ٹیک ہے اس کے بعد یہ ٹرانسفر ہو جائے گا آپ کا جاب میں ٹرانسفر ہو جائے گا آپ وی آر ایس لینے کی سوچو گے مت لیجئے گا آپ کی جو وی آر ایس ہے جو آپ کی جاب ہے وہ یہاں تک چلنی چاہیے اس سال تک یہ باسٹھ سال تک چلنی چاہیے آپ نے کہا سر میری تو ساٹھ سال میں کمپلیٹ ہو جائے گی میں لکھ کے دے رہا ہوں دو ہزار دو ہزار آپ کا اکتالیس سے پہلے نہیں ہوگی یاد رکھ لینا دو ہزار اکتالیس تک جاب ہے آپ کی دو ہزار اکتالیس تک ٹھیک ہے دو ہزار اکتالیس تک ہے جاب لیکن آپ کو کہاں پر دکت آئے گی ایک اس جگہ پر یہ پروپٹی کا سائن ہے ایک اس جگہ پر تو یہ کون سے کام ہے جو پروپٹی کے سائن کے ساتھ بنے ہوئے ہیں تو یہ ایک تو پروپٹی کا کام ایک فائننس کا کام ٹھیک ہے ایک جیوک کھیتی ہو گئی آپ کی وہ کھیتی باڑی ہوتی رہی گی وہ ہوں گی ایک آپ اپنی لائف میں جو اپنے بھائی سے ریلیٹڈ آپ نے بزنس کر رہے ہو اس میں تھوڑی بہت دکھتے جو ہے نا اٹھالیس انینچاس میں جیادہ کھڑی ہو جائیں گی یاد رکھ لینا اس میں جیادہ کھڑی ہوں گی ٹھیک ہے باقی یہ والا کام جو ہے نا آپ کرتے رہو پروپٹی والا کام کیونکہ اس میں کہیں نہ کہیں آئیز لینڈ آئے ہوئے ہیں دیکھو یہ آئیز لینڈ ہوتے ہیں یہ آئیز لینڈ ہے یہ پروپٹی کے سائن ہے یہ کام کو بڑھا رہے ہو آپ یہ کام کو بڑھا رہے ہو اس جگہ پر دھیان دینا ہے اس جگہ پر اس جگہ پر آپ دوسرا کام بھی شروع کر رہے ہو 64 سال سے دوسرا کام بھی کر رہے ہو 65 66 پر ٹیک کیار نہیں تو نقصان ہو جائے گا آپ کا 68 69 پر میجر پرابلم آئے گی یہاں کے بعد کام سمیٹنا شروع کر دیجئے گا ستر سے ستر کے بعد آپ نے لائف میں 71 اور 72 سال کے بیچ میں 71 اور 72 یہ دیکھو ٹرن کی ریکھا بنا دی ہیں یہاں پر آپ کے جہاں بچے جائیں گے وہاں جاؤ گے آپ ابھی آپ کا ایک اور کوششن آیا تھا کی سر میں ایک سٹیٹ سے دوسری سٹیٹ میں جانا چاہتا ہوں بچوں کے خاطر تو کیا میں وہ شفٹ کر لوں تو میں آپ کو ابھی شفٹ کی وہ نہیں دیتا میں دیتا ہوں آپ کو 43 اور 44 کے بات 43 اور 44 کے بات دیتا ہوں ٹھیک ہے اس میں ہمیں نہ پھٹا پھٹ چیزیں سمجھ آ جائیں گی آپ کو بھی سمجھ آ جائے گا مجھے بھی سمجھ آ جائے گا ٹھیک ہے یہ بہت بڑا کالا تل جو تھا نا سترہ سال یہ بیس سال بیس سے بائیس سال کے بیچ میں بھائی چلا جائے گا بائیس سے تیس میں ایک جگہ سے دوسری جگہ پر جاؤ گے ٹھیک ہے تیس سے چوبیس میں پروپٹی کا سائن ہے پچیس سال میں ایک پیپر دیا ہوگا آپ نے یہاں کوئی بیمار بھی ہوا ہے چوبیس اور پچیس سال سال کے بیچ میں ٹھیک ہے چھبیس سال میں ایک پیپر دیا تھا پوزیٹیو رہو گے نہیں ہوگا ٹھیک ہے چھبیس سال میں کوئی چیز کمپلیٹ ہوگی ستائیس اوپر سے ریکھا گئی ہے یہ نوکری ہو گئی آپ کی ٹھیک ہے یہاں پر نوکری کے ساتھ ساتھ آپ کوئی اپنی اپنی پڑھائی کر رہے ہو جس میں کنسٹریشن آپ کا نہیں لگ پا رہا 39 سے 30 سال کے بیچ میں ایک جگہ سے دوسری جگہ پر جاؤ اب یہ جاب بھی کہا ہے میں نے سیلری بھی بڑھے گی پلس یہاں پر کوئی آپ کی سٹڈی کمپلیٹ ہوگی 32 سال یہاں تک تو سہی رہا یہاں پر بھی سیلری تھوڑی سی بڑھے گی 33 سال میں ایک سکوائر بنا تھا کالا تھا یہ والا کیا ہوا آنا جانا ہوا اور آپ نے وہ تڑوا کر پروپٹی کو تھوڑا سا کروایا میں نے کہا کنسٹرکشن ٹھیک ہے 34 سال تک کنسٹرکشن ہوتی رہے گی 3536 سال یہاں پر میں نے بولا کوئی یہاں پر آپ کہیں آپ کی لائف میں بیمار ہونا کہیں کسی کو لے جانا پلس آپ کی شادی یہاں پر آپ کو کوئی تنگ کر رہا ہے 37 سال پر اور اس کے بعد جو ہے یہ نہیں بتایا آپ نے 38 سے 49 سال کے بیچ میں یا تو یہ ہے لیز کا ہے کوئی پروجیکٹ ہے لیز کا ہے ٹھیک ہے یہاں پر بچے سے ریلیٹڈ وہ میں نے اوپر بتا دیا تھا یہاں سے آپ نے اپنا بزنس پوائنٹ آف یو سے چالیس سے آپ نے شوسنا شروع کرائے اس میں آپ کو تین ریخہ بنی ہوئی ہیں یہ 41 سال میں بھائی سے بھائی نے پیسہ پروپٹی یہاں سے بیماری کی ریخہ شروع ہو گئی یہ ایک اور پروپٹی پرچیس کری آپ نے ڈاکومنٹیشن بینک کا لگا یہ یہاں پر آپ نے کسی کے نام پر ڈاکومنٹیشن کر دیا ہے یہاں ممی کی طبیت خراب ہوگی یہاں پر بھائی کو دکت آئے گی بچی کو دکت آئے گی آئی کی پروبلم ہوگی ہاں 45 سال میں آپ کی لائف میں یہاں پر ہیلتھ پروبلم آئے گی یہ آپ کا گھر بن رہا ہے یہاں پر آپ کا یہ جو آپ نے پروپٹی لے رکھی ہے 42 سال والی 43 میں تھوڑی سے دکت آئی 44 سے ایک باکس ہے نا ایک باکس ہے نا یہ باکس کٹ کا نشان لگا گیا پارٹنرشپ لگ رہی ہے نا مجھے یہاں پر کٹ کا نشان ہے نا تو یعنی یہاں سے آپ اپنی لائف میں ایک جگہ سے دوسری جگہ پر آنا جانا یعنی یہاں جا سکتے ہو آپ پہلی بات اور آپ اس پروجیکٹ کو اگر سیل آؤٹ کرنا چاہتے ہو تو آپ ترقی کرو گے 45 و 46 سال لیکن 45 سال پر آپ کا ہیلتھ پروبلم گھر بن جائے گا 46 سال تک 46 سال پر آپ ایک اور لینڈ پرچیس کرنا چاہو گے یا کوئی چیز خریدنا چاہو گے ٹریکٹر بھی خرید سکتے ہو کچھ اور بھی خرید سکتے ہو کام کو بڑا سکتے ہو یہ سمیں آپ کا یہ کھیتی باڑی آپ کی 47 سال تک ٹھیک 47 سے 48 میں نہیں چلے گی 48 سے ان انچہ سال میں یہ بزنس جو آپ نے شروع کرے ہیں چالیس والے اپنے بھائی کے ساتھ یہ دکت آ جائے گی ان انچہ سال سے آپ اپنا کام شروع کرنا چاہو گے ٹھیک ہے پچاس اکیون پر آ کر ایک پروپٹی یعنی باون سال تک پروپٹی بک سکتی ہے پچاس میں ہیلتھ پروبلم پھر اس کے بعد آپ کی لائف میں چوالیس پر چوون پچپن اچھا جائے گا سمیں پچپن سال پر ٹرانسفر کی ریکھا بنی ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے 57 58 میں پروپٹی کا سائن ہے ساڑھے 57 سال پر دکت ساڑھے 58 سال پر دکت 69 سال 60 سال یاترہ ریکھا 60 میں 3 مہینے کی دکت 61 میں 3 مہینے کی دکت وی ارس یہاں سے لینا چاہتے ہو مت لیجئے گا آپ 62 سال تک آپ کی لائف میں آپ کی جوب وہ پکی ہے آپ کا بزنس پوائنٹ آف یو سے کروڑوں روپے آپ کے آئیں گے یہ سمیں آپ کا اچھا جائے گا 62 63 سال آپ بہت زیادہ کماؤگے 64 سال سے ایک نیا کام شروع کروگے 65 66 گلت ریکھا ہے اگر کسی کو پیسہ دے دیا نقصان چلا جائے گا اور 68 کے بعد کام سمیٹنا شروع کرنے جا ورنہ پریشر آنا شروع ہو جائے گا 70 71 کے بعد آپ نے جہاں بچے جائیں گے وہاں آپ نے جانا ہے یہ ہے آپ کے ہاتھ کا وشلیشن میں ویسے تو آپ کو یہ ٹائم نکل چکا ہے پر لیکن پھر بھی ایک اس کا اور ایک اس کا اپائے دوں گا آپ کو ایک منگل کا دوں گا اور ایک آپ کو گروہ کا اپائے دوں گا دو اپائے آپ لگاتار کرتے رہیے گا اور آپ اپنی لائف میں آپ کے بچے کی ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بہت اچھا فیوچر ہے آپ کا بھی بہت اچھا فیوچر ہے آپ بھی بہت اچھا کماؤگے اور آپ کی لائف میں بچے بھی ہو رہیں گے لیکن بیٹی کو آنکھ کی پرابلم کی پرابلم بڑھ سکتی ہے اس کا اپنے علاج کرانا ہے یہ ہے آپ کے ہاتھ کا ویشلیشن اگر پسند آئے تو پلیز لائک کیجئے گا کمنٹ ضرور کیجئے گا دھنواد